اچھا بھئی یہ آپ کا تفسیر کا حصہ جو ہے سورا انکبوت سے 29 پارے کے اختتام تک ہے بھئی یہ حصہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے چونکہ آپ ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں تیسرا سال ہے آپ کا تو زیادہ گہری باتوں میں ہم نہیں جائیں گے اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ کرنا اچھی طرح آ جائے زیادہ زور لفظی ترجمہ پر ہم دیں گے بھئی اور زیادہ لمبی تفصیلات اور تحقیقات ذکر نہیں کریں گے ہاں جو ضروری باتیں ہوں گی وہ ذکر ہوں گی جو ضروری شان نزول ہوں گے وہ ذکر ہوں گے شان نزول جانتے ہیں یا نہیں بھئی وہ واقعہ جس کے بارے میں کوئی آیت وغیرہ نازل ہوئی ہے تو اس کے شان نزول کہلاتا ہے سمجھ میں آئے تو مختصر مختصر تفصیل ہوگی زیادہ لمبی باتیں آپ کا درجہ چونکہ چھوٹا ہے تو پھر وہ آپ کے لئے مسئلہ مشکل ہو جائے گا تو ایسی باتیں جنہیں آپ آسانی سے سمجھ سکیں یاد رکھ سکیں انشاءاللہ ایسی باتیں ذکر ہوں گی بھئی جی اب دیکھئے قرآن پر بھئی سورہ آنکابوت ہے بھئی آنکابوت کہتے ہیں مکڑی کو بھئی اور آگے سورت نے مکڑی کا ذکر ہے اس کی بطور مثال کہ اللہ نے ذکر فرمایا تو چونکہ سورت کے اندر مکڑی کا ذکر آ رہا تھا انکابوت کا ذکر اسے سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا انکابوت بھئی تو اس کو کہتے ہیں تصمیت القل بحس ملجز بھئی جز کی وجہ سے قل کا نام رکھ لینا تو ایک جز اس کے اندر انکابوت کا ذکر تھا تو ساری ہی سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا انکابوت رکھ دیا گیا بھئی اور سورتوں کے یہ نام توقیقی ہیں بھئی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے اسی طرح ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْتِقُونَ سَاءَ مَا يَخْتُمُونَ الْإِسْلَام مِم یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں بھئی یہ مختلف صورتوں کے ابتداء میں جو حروف چند آتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں حروف مقتعات دو نقطوں والا ہے حروف مقتعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو دوسرے سے قطع کر کے الگ کر کے پڑھا جاتا ہے بھئی جیسے جیسے لام مین انہوں کو الگ الگ پڑھا گیا بھئی حالانکہ آگے دیکھیں اَحَسِبَنَّاسُ یہاں حَاسِن بَا نہیں پڑھا گیا بلکہ وہ ملا کر پڑھا گیا سارا تو یہ خروف مقتعات کہلاتے ہیں اور ان کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول اس کا معنی جانتے ہیں تو بعض علماء نے اس کے مفہوم وغیرہ کو بیان کیا ہے کہ علف سے مراد اللہ ہیں لام سے جبریل علیہ السلام اور مین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کوئی حتمی معنی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی ان کا صحیح اور حقیقی معنی صرف اللہ اور اس کا پیغمبر جانتے ہیں بھئی حمزہ علف آیا حمزہ بھئی یہ استفہام کے لئے سوال پوچھنے کے لئے حسیبہ کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا بھئی گمان کرنا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا این یقولو آمننا یہ کہنے کی وجہ سے کہ آمننا ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں جانچا نہیں جائے گا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی انہیں پرخا نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسیبہ ناسو کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا این یقولو آمننا یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی یہ استفاہ میں انکاری ہے بھئی یعنی لوگوں کا یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے بھئی کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی صرف آمننا کہنے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ لوگوں کا گمان صحیح نہیں ہے یہ استفاہ میں انکاری کہلاتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی کہ یہ ہمارا طریقہ ہے ہماری سنت ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کیا کیا تھا آزمایا تھا ان کی آزمائش کی تھی بھئی تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف آمن نہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم بس ایمان لے آئے اور یہ ان کے لئے کافی ہے اور اس پر ان کے نجات ہو جائے گی اگرچہ ایمان جو ہے بلاخر انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا تکالیف اور پریشانیاں آئیں ان کو برداشت بھی کرنا پڑے گا انسان کو جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس پر تکالیف آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اس ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے یا ثابت قدم نہیں رہتا امام رازی رحمہ اللہ تفسیر قبیر میں یہاں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اللہ کی محبت کا حصول ہے اور اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے دل اس کا مقام ہے اور جس دل کے اندر جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اونچہ ہوگا اور جو محبت کا مقام دل ہے اور دل کی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا اس کے لئے ترجمان چاہیے کوئی بیان کرے تو اللہ نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا زبان کیا کرتی ہے زبان کہتی ہے آمننا کہ ہم کیا ہم ایمان لے آئے ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو زبان اس کا زبان اس کا اظہار کرتی ہے لیکن یہ تو صرف دعویٰ ہو گیا دعویٰ کے لئے کوئی تصدیق کرنے والا چاہیے پتا چلے کہ یہ زبان سچ کہہ رہی ہے یا سچ نہیں تو اس کے لئے یہ اعظا اور یہ جسم جو ہے اس کو تصدیق کرنے والا بنایا گیا چنانچہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر اس کے بعد یہ جو گواہ ہیں وہ اس کی تصدیق کریں اس طرح کہ وہ دین پر چلتا ہے نماز روزہ زکاة حج وغیرہ ان کی ادائیگی کرتا ہے تو معلوم ہوا گواہوں نے کیا کر دی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی معامنہ کہا تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کر دیا تو آزا گواہی دیتے ہیں کہ زبان جو کچھ دل کے بارے میں بتلا رہی ہے وہ سچ ہے اور یہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے لیکن آپ نے پڑا ہے بھئی کہ ہر گواہ کی گواہی جو ہے وہ قبول کرنا ضروری نہیں گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے قابل اعتماد عادل گواہ ہوگا تو اس کی گواہی قبول کرنا پھر ضروری ہے تو اس کے لئے اس گواہ کے بارے میں پتہ کروایا جاتا ہے کہ یہ گواہ کس قسم کا آدمی ہے چنانچہ قاضی کے پاس جب کوئی شخص گواہی کے لئے آتا ہے تو قاضی اس کا تذکیہ کرواتا ہے تذکیہ تذکیہ یہ کہ قاضی ایک خط اس کے دوستوں کو روانہ کرتا ہے اس کے قریبی جو دوست ہیں خفیہ طور پر اور ان سے پوچھتا ہے بھئی یہ شخص میرے پاس گواہی دینے آیا ہے یہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے نیک آدمی ہے یا نہیں کس قسم ہم ظاہر کے اعتبار سے تو ہمیں پتہ نہیں لیکن تمہارا قریبی دوست ہے اس کے اعمال کس قسم کے ہیں نیک ہیں یا یہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کا جو دوست ہے وہ اس پر لکھ دیتا ہے کہ عادل ہے یا عادل نہیں پھر قاضی کے پاس خط آتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے تذکیہ کہلاتا ہے جس کی ذریعے گواہ کا پتہ چلتا ہے تو یہاں پر بھی یہ اعزاء جو ہیں یہ گواہ ہوئے ہیں زبان پر تو ان کے لئے بھی تذکیہ چاہیے جو تذکیہ کرنے والا ہے وہ جو ساتھی یا دوست اس کو مذکی کہا جاتا ہے تذکیہ کرنے والا تو یہاں پر بھی مذکی چاہیے ان گواہوں کے لئے اور وہ مذکی جو ہے وہ اس انسان کا گناہوں سے بچنا ہے اسلام والے اعمال کے یہ تو گواہ ہو گئے اور گناہوں سے بچنا اور اپنے مال اور نفس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو تکالیف آئیں پریشانی آئیں مصیبتیں آئیں ان کو خندہ پریشانی سے برداشت کرنا اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا یہ ہے تذکیہ بھئی یہ کیا ہے تذکیہ ہے تو جب اس کا تذکیہ کے ذریعے بھی گواہوں کا جب تذکیہ ہو جاتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں واقع اللہ تعالیٰ کی محبت ہے زبان نے اس کی ترجمانی کی آزان نے اس کی گواہی دی اور تذکیہ کرنے والوں نے اس کا تذکیہ کر دیا کہ اس کی دل میں واقع اللہ کی محبت ہے چنانچہ اس کا نام اللہ سے محبین کے ریجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اونچے درجوں میں وہ شمار ہونے لگتا ہے اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں احاسباً نہ سوئیوں ترکو کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یعنی ان کے بارے میں گواہ نہیں کلپ کیے جائیں گے اور گواہوں کا تذکیہ نہیں کروایا جاتا نہیں کروایا جائے گا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا یہ سب یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے بعد ان کی محبت کے دعوے کو محبت کا دعوے جو آمنہ ہے اسے قبول کیا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور تحصیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے یعنی اللہ بطلا رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں آزمائش کرتے ہیں اور گزشتہ لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوئی تھیں چنانچہ روایات میں آتا ہے حادیث میں آتا ہے بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سیمان لانے والے کو پکڑ لیتے کفار اور پھر اس کے لئے زمین میں گڑا کھوٹتے اور آدھا اس کے اندر اس میں دبا دیتے پھر آری منگوا کر اس کے سر پر رکھی جاتی یہاں تک کہ اس آری کے ذریعے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اسی طرح لوہے کی لوہے کی کنگیاں منگواتے اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے گوشت کو علیدہ کر دیتے اور ہڈیاں علیدہ رہ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمع رہتے تھے تو تم لوگوں پر تو اس درجے کے امتحان نہیں لیکن تمہیں کیا کرنا پڑے گا ان تمام امتحانات سے گزرنا پڑے گا یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ پس اللہ ضرور جان لے گا الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا جو اپنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں اللہ انہیں ضرور جان لے گا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اور اللہ ضرور جان لے گا الْكَادِبِينَ جھوٹوں کو کیا ترجمہ ہوا اللہ ضرور جان لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں یہ ماضی یہ حال یہ استقبال یہ ہماری نصفت سے ہیں اللہ کے سامنے تمام زمانے یبساں ہیں اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے ہر ہر واقع کا اور تو اللہ کا علم ہے ان تمام چیزوں ان تمام باتوں پر فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ یہاں تو نونِ تاقید آیا تھا نونِ سقیلہ اور یہ مزارے کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ تو معنی کیا ہوا اللہ ضرور جان لیں گے تو بظاہر یہ شبہ پڑھتا ہے کہ کیا اللہ اس وقت نہیں جانتے تو جواب یہ مارا نا کہ یہاں ظہور علم مراد کیا مراد ہے ظہور علم انسان بھئی اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن انسان کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے اور کوئی واقعہ پیش آتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو ابھی پیش ہی نہیں آیا ہمیں تو اس کا پتا ہی نہیں جب ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ بھی اللہ کے علم میں تھا تو کیا مراد ہے ظہور علم اور تو اس کا ترجمہ پھر یوں کر لیں لَيَعْلَمَنَّكَ مفسرین لکھتے ہیں لَيُزْهِرَنَّ کہ اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اللہ ان کو ظاہر کر دے گا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو بھی یعنی سچوں اور جھوٹوں کو ممتاز کر دے گا ظاہر کر دے گا سب کے سامنے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی کہ اللہ ظاہر فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کیا ترجمہ کر لیں اللہ ظاہر فرما دیں گے تو جو ایمان لے کر آئے اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہاں جسے اللہ چاہیں بغیر آزمائش کے ہی بغیر کسی عمل کے ہی جنت عطا فرما دیں چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جنگل میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ ہیں اونٹنی پر سوار ہیں کہ ایک شخص دور سے اونٹنی پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا کہ ایک شخص دور سے اونٹنی پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا قریب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کی اونٹنی کے قریب اپنے اونٹ کو لے گیا اور کہا کہ آپ لوگ کچھ میری رہنمائی کریں گے میں نے سنا ہے مدینہ کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے میں اس پر ایمان لانے کے لئے جا رہا ہوں کچھ میری رہنمائی کرو مجھے راستہ بتا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہی محمد تم سے بول رہا ہے وہی بات کر رہے ہیں تو بڑا خوش ہوا وضور سے ملا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں اور میرے کے لئے مجھے کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ملتا تھا درختوں کے پتے میری حضا تھے اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے بھی آپ کو جو کچھ اللہ نے سکھایا جو دین آپ پر اتارا ہے مجھے بھی وہ سکھا دیجئے وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی ضروری باتیں سکھلا دیں تو کہنے لگا کہ اب میں چلتا ہوں اسی طرح اونٹ پر سوار ہے وہیں اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں سارا کچھ دیکھا اور واپس چل پڑا صحابی فرماتے ہیں ابھی وہ چند قدم ہی واپس مڑ کر چلا تھا کہ ایک کوئی بل وغیرہ تھا زمین میں اس کے اندر اونٹنی کا قدم پڑ گیا اونٹنی گر پڑی یہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوا ہیں نو مسلم صحابی یہ بھی گر پڑے اونٹنی سے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی صحابہ ان کو بچانے کیلئے تیزی سے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی سے آگے بڑے لیکن جب ان کے قریب پہنچے تو اپنے چہرے کو دوسری طرح پھیر لیا چند لمحوں میں ان کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے پہلے دو خوریں اس کے پاس پہنچ چکی تھی ایک خور اس کو پانی کھلا رہی تھی اور دوسری اس کو کچھ جنتی غزہ کھلا رہی تھی معلوم ہوا اس وقت بھی جب حضور سے وہ ملا تھا وہ بھوکا بھی تھا وہ پیاسا بھی تھا لیکن دین کے لیے کتنا سفر پہ کر کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے کہ جو چاہتا ہے کہ کسی ایسے جنتی کو دیکھ لے کہ جسے بغیر عمل کے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرما دی ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے نہ تو اس نے ابھی کوئی نماز پڑھی تھی نہ کوئی روزے رکھے تھے ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا ابھی دین کی باتیں چنسی بھی ہی تھی لیکن فوراں ہی انتقال ہوا اور اللہ نے کہاں داخل فرما دیا جنت کے اندر داخل فرما دیا تو صحابہ عجیب لوگ تھے انسان خیران ہوتا ہے کہ کتنے پاکیزہ انسان تھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انسانی صورت میں فرشتے ہوں آگے دیکھئے ام حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَصْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یعملون السَّيِّئَاتِ برائیاں کرتے ہیں برے برے عمال کرتے ہیں اَنْ يَصْبِقُونَ کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بڑا ہی برا ہے وہ جو يَحْكُمُونَ وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ تجویز کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے ان کی یہ تجویز ہے کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے اللہ فرما رہے ہیں ان کی یہ تجویز بڑی ہی بری ہے جو عمل برے عمل کرتے ہیں وہ ہم سے بچ نہیں سکتے تو گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں چاہے یہ برائی شرک کی صورت اور کفر کی صورت میں ہو چاہے یہ برائی گناہوں کی صورت میں ہو شرک کرنے والے بھی اس میں داخل ہو گئے اور گناہ کرنے والے یعنی مومنین بھی اس میں داخل ہو گئے وہ بھی مراد ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مومنین گناہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا یہ خیال تو نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے بچ جائیں گے انہیں تو یقین ہے کہ خیامت قائم ہوگی اور اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا تو جواب یہ کہ ہاں مومنین کا ایسا گمان تو نہیں ہے لیکن پھر بھی گناہ پر ان کی جرد کرنا یہ گویا ان کا یہ عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ یہ ہم سے بچ جائیں گے بھئی بار بار گناہ کرنے کوئی کس کے درجے میں اتار لیا گیا وہ یا ان کا یہ گمان ہے اگرچہ ان کا یہ گمان نہیں لیکن گناہ کرنے کوئی کس کے درجے میں اتار لیا گیا وہ یا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ بچ جائیں گے سا امائق کمون بڑا ہی برا ہے وہ جو تجمیز کرتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی امید کرتا ہے اللہ کی ملاقات کی یعنی خیامت کے دن کی فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ تو یقیناً اللہ کا وہ مقرر وقت اجل مقرر وقت تو کہتے ہیں فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ یقیناً اللہ کا وہ مقرر وقت لَآتِ البتہ وہ آنے والا ہے وہ آئے گا وَهُوَ السَّمِيعُ وَالْعَلِيمُ اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اچھی طرح وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اپنے ذات کے لئے ہی جہاد کرتا ہے یعنی اس کی جہاد کا نفع اسی کو پہنچے گا تو چاہے یہ جہاد جنگوں کی صورت میں ہو چاہے یہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہو کہ اس کے خواہشات سے روکے نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی ترغیب دیتا ہے برائی کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے اور انسان کے ذنبے یہ ہے کہ اپنے آپ کو شہوتوں سے روکے اور نفس کی اس غلط خواہش کو پورا نہ کرے تو نفس کو ان شہبات سے روکنا یہ بھی کیا ہے جہاد ہے جہاد اصل میں کہتے ہیں مشقت اور تکلیف پر صبر کرنا تو اس میں بھی مشقت اور تکلیف ہے نفس کے لئے کہ اسے روکا جائے اس کی خواہش کے لئے اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لئے اپنی ہی ذات کے لئے جہاد کرتا ہے یعنی اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اِنَّ اللَّهَ لَغَنِي جُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ یقیناً اللہ جو ہیں وہ بے پرواہ ہیں تمام جہانوں سے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کرتے رہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ البتہ ہم ضرور جور کر دیں گے ان سے سیعاتِهِمْ ان کی گناہوں کو ان کی برائیوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اس کے بدلے انہیں نیکیاں دے دی جائیں گے لیکن عاملو آیا مالا نا جو استمرار کے ساتھ نیک عمل کرتا رہے سمجھ میں آیا بھئی استمرار کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لَنُكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے سیعاتِهِمْ ان کے گناہ تو بس گناہ تو ایمان کی وجہ سے ہی زائل ہو جاتے ہیں جیسے کفر و شرک ایمان لے کر آئے تو کفر و شرک کا جو گناہ تھا وہ ختم ہوا اور باز گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ایک نماز اب اس سے پچھلی نماز تک کے بیچ جو گناہ صغیرہ وغیرہ ہوئے ہیں ان کے معافی کا سبب ہے مٹا دیتی ہے ہر نماز اپنی سے پچھلی نماز تک کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹا تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور کچھ گناہ جو ہے وہ توبہ کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور کچھ گناہ اللہ محض اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں تو سب اس کے اندر آگئے بھئی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور البتہ ہم انہیں بدلہ دیں گے احسن احسن زیادہ اچھا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو عمل کرتے تھے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں بدلہ دیں گے بہتر وہ جو عمل کیا کرتے تھے وہ جو عمل کیا کرتے تھے ہم انہیں اس کا بہتر بدلہ دیں گے بھئی کہ جو انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کا عجر اللہ تعالیٰ کم از کم دس گناہ آتا فرماتے ہیں اور اخلاق زیادہ ہو تو سات سو گناہ تک وہ ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی بلکے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے البتہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ پر گناہ ہی کے ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ کے بقدر اس گناہ لکھا جاتا ہے نیکی کا صرف انسان ارادہ کر لے تو ایک نیکی کا ثواب اسے اسی وقت مل جاتا ہے ابھی عمل نہیں کیا صرف ارادہ بنا اسی پر ایک نیکی کا ثواب مل گیا اور جب عمل کر لیتا ہے تو پھر کم از کم کتنا ملتا ہے دس گناہ ثواب زیادہ اور اخلاق زیادہ ہو تو سات سو گناہ تک وہ بڑھا دیا جاتا ہے عجر اور برائی برائی کا اگر ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر گناہ نہیں ہوگا اسے ہاں جب وہ اس پر عمل کر لے گا تو پھر اسے ایک ہی اس کے بقدر گناہ ہوگا اس کی برائی کے بقدر گناہ اور ہم البتہ انہیں ضرور زیادہ اچھا بدلہ دیں گے وہ جو عمل کیا کرتے تھے زیادہ اچھا دیکھتے نہیں ایک نیکی کا عجر دس گناہ دیا جا رہا ہے اور اخلاق زیادہ ہو تو یہ سات سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ زیادہ اچھا بدلہ ہے اچھا بدلہ تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا ایک ہی عجر ہونا چاہیے اسی کے بقدر لیکن یہ زیادہ اچھا اللہ کیا فرمارے ہیں ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں زیادہ اچھا اس کا کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے چلیے بس بھئی چلیے بس بھائی اللہ راضی بے پرواہ ہے بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہانوں کے اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں یہ نیکیاں ترتے ہو اس کا فائدہ انہیں کو ہے اللہ کی ذات کو اس سے کوئی نفع نہیں بھئی